سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے حیدر علی شاہ دیکھ رہے ہیں حیدرز ڈیوائن گور تو دوستو آج ایک خوشکبری سنا ہوں گا میں آپ لوگوں کو اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب ہی ہو تو پہلے میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور آپ سب لوگوں کو دوہزار اکیس کی بہت بہت مبارک بات امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے برکت والا نصیب فرمائے ہمیں اور جو بھی ہماری پریشانی آئے وہ ختم فرمائے اور جو بھی یہ باوہ چل لی ہے اس سے ہماری چاند چھوڑا ہے جل سے جل اور اسی کے ساتھ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کیا آج خوشکبری ہے آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کو یاد ہوا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک بکری تھی اپنی جو کہ آپ کو ہیٹ پیدانے کا طریقہ بتایا تھا پھر اس کو میں نے لگوانے کا بتایا تھا کہ میں لگوانے کو کسی اور بکرے سے باقی میں نے آپ کو تھوڑا بہت دکھوا بھی دیا تھا اپنے بکری سے کروا گئے تو وہ بکری کنفرم ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کچھ نشانیاں بھی بتا چل جائیں گے آپ لوگوں کو اسی بہانے اور آپ لوگوں کو یہ بھی جائے گا کنفرم کیسے ہوتی ہے جانور کیسے کنفرم فرس ٹائم اور بکری کنفرم کیسے ہوتی ہے تو چلتے سیدھا بکری کو دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو تو یہ دیسکتے ہیں آپ لوگ دوستوں یہ بکری ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میری بکری تھی یہ میں نے فرس ٹائم لگوائی تھی اور ہیٹ پہ بھی اس کو آپ کے سامنے لائے تھا میں اور لگوائی بھی سمجھ لیں آپ کے سامنے تھا اور ابھی اس کی کنڈیشن یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سینہ وغیر ابھی اس کا یہ ماشاءاللہ سے اس کی کنڈیشن ہے اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے تو مجھے تو یہ اندازہ تھا لگ گئی ہے یہ پہلے سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں بس 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 یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے اپنا چڑڑا بنانا شروع کر دیا ہے نیچے یہ تھہلی ہوتی ہے نا تھنوں کے وہ اس نے بنانا شروع کر دیا ہے جب جانب وہ بنانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیں کہ وہ لگ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کا سائٹ جو ہے یہ بھی تقریباً اس نے میچور کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ہلکا سا اس میں گیپ آنا شروع ہو گیا ہے جس سے ہمیں انداز آیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے تہلی بن گئی پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل سیدھی تھی بس صرف تھن تے اس کے اب یہ آہستہ تہلی بنانا شروع کر دیا ہے اس نے اور کل ڈاکٹر یاکوب نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی غزہ میں اس کو ایکسٹرہ نہیں دے رہا ہوں کچھ نہیں دے رہا ہوں اس کی ہیلپ ماشاء اللہ سے میں نے اکے رکھی ہوئے بلکل میں اس کو بلکہ گندوم بھی دے رہا ہوں یہ دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ بندہ کھاری ہے یہ تھوڑا سا ڈرتی ہے انسانوں سے صحیح ہے اور یہ سکتے ہیں یہ بھوکی ہے لیکن تھوڑا سا ڈر رہی ہے میں آپ کو تو اس سے دکھا جاتا ہوں اس میں میرا چھلکے میں تھوڑی سی گندوم مکھائی اور تھوڑی سی چنے کی دال چنے کی زیادہ نہیں دالتا کیونکہ کوشلی بہت ہے تو گندوم دالتا ہوں اور کیا بھولتے ہیں ابنا اللہ خلا کرے مکھائی ڈالتا ہوں مکھائی سردی کا موسم ہے تو اس لیے بیس ٹیسٹ کے لیے آپ دے سکتے ہیں بکری کا سینہ بکری ہیلدی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولیے گا ضرور اور کوشی جے رہتی ہے میری کہ جانور کو ساری چیزیں ملا کے دوں صحیح ہے مینرل مکچر کا استعمال میں کرتا نہیں ہوں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کرنا چاہیں تو بہت اچھی چیزیں اس کی جگہ میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں مینرلز ہوتے ہیں یا ویٹامینز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتا ہوں دے دوں جس طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ دے دوں نکلی چیزیں میں کوشش کرتا ہوں وائٹ کروں جو کہ بنائی گئی ہوں جب مجھے بہت زیادہ ضرورت ہو آپ نے دیکھا ہوا دوائی ہیں میں جب ہی اس کرتا ہوں جب جانور کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا اس کا کوئی علاج دے سی ہیں مجھے نہیں مل رہا ہوتا ورنہ میں کوشش کرتا ہوں ہربل پہ ہی رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کوشش کر رہا گئے ہربل پہ رہیں کیونکہ یہ بھی قدرتی جو اللہ تعالی نے ان کو بنایا وہ اسی طرح بنایا ہے جنگلوں میں جب یہ رہتی ہیں تو جریبوٹیاں کھاتی ہیں جن کی ویسے ان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے تو وہاں پہ ایلوپیتک تو ملتا نہیں ہے تو ہربل پہ ہی رہتی ہیں تو یہ نیچرل جو ہے قدرت ان کی اور ان کو اثر بھی زیادہ اچھا جو ہے ہربل کرتی ہے جانوروں کو تو کوشش کر رہا کر رہے ہیں ہربل پہ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے جب آپ کا جانور آپ کو لگے خودانہ خاصتہ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس پہ بھی آ سکتے ہیں تو دعا کریے گا کہ اس کی جو پریگننسی ہے وہ طریقے سے نکل جائے اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ڈیلیوری اس کی جو ہے بہت طریقے سے ہو جائے کیونکہ بکری چھوٹی ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ڈیلیوری کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ طریقے سے ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بندہ کر رہی ہے اس کے ساتھ میں اس کو ہری سبزیاں اور فروٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لوسن وغیرہ دیتا رہتا ہوں دن میں تاکہ اس کی ہیلپ پرقرار رہے اور یہ ایسا نہ ہو صرف کارب سے اس کے اندر جاتے رہے فائبر بھی جانا چاہیے اور فیڈز بھی جانے چاہیے جس کی ویسے میں ساری چیزیں اس کو دیتا رہتا ہوں منڈرز ویٹامین ساری چیزیں ہونی چاہیے صبح کے وقت تھوڑی سی دھوپ لگ جائے تو بیسٹ ہو جائے سامنے ہی سارا اس کا شیڈول بنا ہے اب جب ڈیلیوری ہوگی اس کی انشاءاللہ تو وہ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو باقی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لے کے آپ لوگوں کو بک بک دکھاتے رہیں گے اس کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں شیئر کریں میرا چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ